حدیث اسم آزم اور بسم اللہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں ہے یہ وظیفہ تمام وظائف سے زیادہ طاقتور ہے جو یہ وظیفہ کرے گا وہ برائے راست اللہ کی پناہ اور امن میں رہے گا اس کی زندگی میں کوئی پریشانی ہرگز نہیں آئے گی اسے اللہ سیدھا رستہ دکھائے گا اور وہ دین اور دنیا میں کبھی بھی کوئی گلتی نہیں کرے گا اسے اللہ جو کچھ ہونے والا ہے خواب میں پہلے سے ہی دکھا دیا کرے گا اسے کسی سے کوئی بھی چیز مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اس کی تمام ضروریات کی ذمہ داری برائے راست اللہ پر ہوگی اسے کوئی دشمن کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا اس پر کوئی جادو کام نہیں کرے گا جو اسے دیکھے گا اس کی عزت کرے گا اس کے دل میں جو خواہش ہوگی خود با خود پوری ہوگی بسم اللہ کے فرشتے ہر وقت ساتھ رہنا شروع کر دیں گے اور وہ ہر کام سے پہلے آپ کے دل میں کنے یا نہ کنے کا خیال دل میں ڈال دیں گے اور آپ کو کوئی گلت یا نقصان دا کام کنے ہی نہیں دیں گے بسم اللہ کو یا کسی بھی وظیفے کو کسی مقصود شخص سے شادی کرنے کے لیے استعمال کرنا حرام ہے آپ صرف اللہ سے کسی مناسب رشتے کی دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے جو بہتر ہوگا اللہ آپ کی شادی وہاں کروا دے گا بسم اللہ کے اندر پیندن پاک کا نام موجود ہے اور پورا قرآن ہے یہ ہمیشہ کرنے والا وظیفہ ہے اسے روزانہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت پر کریں اگر یہ ممکن نہ ہو تو جیسے بھی ہو سکے کریں ہو سکے تو چوبیس گھنٹے پڑھیں بہنیں اسے مقصود ایام میں بھی باما دروت شریف جاری رکھیں اپنے خواب خوفیہ رکھیں اور لوگوں کو نہ بتائیں کہ آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھتے تب بھی یہ وظیفہ کریں اللہ خود با خود آپ سے پانچ وقت کی نماز اور تحجت کی نماز پڑھوائے گا اگر کسی دن وظیفہ نہ کر سکیں تو بے وضو بھی ہوں تو جیسے بھی ہو سکیں وظیفہ کو نہ چھوڑیں جہاں بھی ہوں جس بھی حالت میں ہو وظیفہ کو نہ چھوڑیں یہ وظیفہ سلطان لحاظ سیدنا اولیاء خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عطا کردہ ہے رزانہ بعد وظیفہ سواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور تمام امت کو اصال کریں بعد اصیل سواب اپنی حاجات کے لئے دعا کریں وظیفہ یہ ہے درود شریف گیارہ مرتبہ کوئی سابی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اور پھر درود شریف گیارہ مرتبہ کوئی سابی پڑھیں اس وظیفے کی نیت صرف رضا الہی ہے بعد وظیفہ دعائیں آپ کے لئے ہیں اس وظیفہ کو شروع کرنے کے بعد کسی حاجت کے لئے کوئی اور وظیفہ کرنا سکتی سے ممنوع ہے ہاں اللہ کی رضا کے لئے بے شک اور وظیفہ کریں آپ کی حاجات اسی وقت پوری ہوں گیں اگر وہ آپ کے لئے نقصاندہ نہیں مگر آپ مانگنے سے باز نہ آئیں جب آپ چاہیں اس وظیفے کو پڑھنا بند کر سکتے ہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ حاجت جلد پوری ہونا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو رزانہ بارہ ہزار دفعہ ایک نشست میں پڑھیں اور ہر ہزار کے بعد دعا مانگیں آپ کی حاجت بارہ دنوں میں پوری ہو جائے گی